ہیلو فرینڈز ہم پپائیا بنانا اسمودی کی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اسے بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ بہت ہی ہیلڈی ہے اس میں ہم نے چینی کی جگہ خجور کا استعمال کیا ہے اسے آپ بچوں کے لئے بنائیں بڑھتے ہوئے بچوں کے لئے یہ ایک گوڈ ہیلڈی آپشن ہے اسے آپ فاسٹ یا برت میں بھی لے سکتے ہیں فرینڈزز کے پہلے ہم نے مینگو بنانا اسمودی کی ریسیپی شیئر کی تھی اسے آپ میری چینل پر دیکھ سکتے ہیں اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن باکس میں دے رکھا ہے بنانا پپائیا اسمودی بنانے کے لئے ہم لیں گے دو کپ دودھ اور ایک کلہ ہے اس کو ہم نے بارکسی سے کٹ کیا ہے اور یہ آدھا یا پون کپ بارک کٹا ہوا پپیتہ ہے یہ ہم نے پکا ہوا پپیتہ لیا ہے اور یہ چھے خجور ہیں ان کو ہم اپنی کنوینینس کے اکورڈنگ کٹ لیں گے یا آپ نے گریٹ کر لیں گے اور یہ کچھ آئس کیوپس ہیں خجور کو ہم نے گریٹ کر رہا ہے اور یہ تھوڑا خجور ہم نے گارنیشنگ کے لئے روک لیا ہے مکسی کے کھر میں ہم یہ بنانا ڈال دیں گے اور یہ پپائیا ڈال دیں گے اور یہ خجور بھی اس میں ڈال دیں گے اور دو کپ دودھ میں سے ایک کپ دودھ کے قریب اس میں ڈال دیں گے اور اس کا لٹ کور کر کے اس کو مکس کر لیں گے اسے ہم نے مکسی میں ڈال کر چلا لیا ہے اور یہ اس طرح کا دیکھ رہا ہے اب ہم اس نے پاکی کا بچا ہوا دودھ اٹ کریں گے اور یہ آئس کیوپ بھی اس میں ڈال دیں گے اور اسے پھر سے مکسی میں ڈال کر چلا لیں گے بنانا پپایا اسمودی ریڈی ہو گئی ہے اور اب ہم اسے گلاسوں میں لوٹ لیں گے اسمودی کو ہم گلاسز میں لوٹ لیں گے اسمودی کو ہم نے گلاسز میں ڈال دیا ہے اور اسے کھجور سے پپایا سے کارنش کر دیا ہے پھرنس آشا ہے کہ بنانا پپایا اسمودی کی یہ ریسپی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی تو آپ اسے ٹرائی کریں پسند آنے پر ویڈیو کو لائک بار شیئر کریں چینل کو بید ممتا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں کمنٹ کر کے بتائیں ریسپی آپ کو کیسی لگی جلدی ہی ملیں گے ایک اور ریسپی کے ساتھ بائی